اللہ پر بھروسہ چودہ جماعت الاخرہ سن چودہ سو بائی سجری مطابق تین سکمبر سن دو ہزار اکیسوی بھروس پیر بعد نماز سہر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مبدع الکون ومنشیه وموجده من عدم ومبدیه احاط علمه بدانیه وقاصیه ونفذ بصره في جميعه فلا شيء يحجب بصره عن شيء ولا يواریه وبسعه سمعه فسواء لديه الجاهل بالقول ومخفیه تعالا عن الاحتياد الى اخبار لو تمبیه وتقدس عن مثل وشبیه احمده سبحانه وعلى احسانه الذي لا احصیه واستغفره واتوب اليه واستهدیه واشکره على متراكم فضله ومترادف ایادیه واشهد ان لا اله الا اللہ واحده لا شريک له في ربوبيته وإلهیته واسمائه وصفاته وما له من کمال لا شبیه له فيه شهاده تنفي الشرك وتنافيه ادخلها ليومی يفر فيه المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم یومیذ شأن يغنیه وجوه یومیذ مصفرة ضاحکة مستبشرة ووجوه یومیذ عليها غبرة ترهقها قطر اولئیک هم الكفرة الفجر واشهد ان سیدنا محمدًا عبده ورسوله معلم الإيمان وهاديه اللہم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله واصحابه وذغیه ومن حسنت في الاسلام سیرته ومساعیه اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يتوکل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدن علما گرامي قدر حاضرین معفل خواتین و حضرات اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا فرمانے کے بعد اسباب زندگی ہمارے اور آپ کے واسطے عطا فرمائے پہننے کے واسطے کپڑے عنایت فرمائے پینے کے واسطے پانے عنایت فرمائے رہنے کے واسطے مکانات اور منازل کو عنایت فرمائے کھانے کے واسطے کھانے کو اور کھانے جیسی چیزوں کو مہیا فرمائے یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کریمی اور اس کا بے پائیں فضل و عسان ہے ورنہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی ان تمام نعمتوں میں سے کسی نعمت کا حقیقی استحقاق نہیں رکھتا لیکن باری سبحانہ وتعالی نے ہمیں اور آپ کو اس عالم فانی کے اندر پیدا فرمانے کے بعد یہ تمام کے تمام اسباب زندگی ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائے یہ بے انتہا قابل صد شکر بات ہے انسان دنیا کے اندر آیا انسان دنیا میں رہتے ہوئے حاجتوں اور ضرورتوں کا پلندہ ہے قدم قدم پر انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں قدم قدم پر انسان کے سامنے ضروریات پیش آتی رہتی ہیں اگر انسان کی ضرورت پوری نہ ہو تو انسان کی دنیاوی زندگی عجیرن بن جائے انسان کی دنیاوی زندگی مشکل بن جائے اللہ تبارک و تعالی انسان کے سامنے ضرورت کو پیدا کرتا ہے تو ضرورت کو پورا کرنے کی چیزوں کو بھی مہیا فرما دیتا ہے تاکہ انسان دنیا میں سکون کے ساتھ امن کے ساتھ چین کے ساتھ آشتی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ زندگی گزار سکی اس لئے باری سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ جو ضرورت آپ کے سامنے پیش آئے اس ضرورت کو آپ میرے سامنے رکھیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھیں کیونکہ تمام ضروریات کا پورا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے اسی نے اسباب کو پیدا فرمایا ہے وہ مسبب الاسباب ہے یعنی اسباب کو پیدا کرنے والا ہے دنیا کی تمام کی تمام زندگی سبب کے ساتھ وابستہ ہے ہمیں بھوک لگتی ہے ہم کھانا کھا لیتے ہیں بھوک مٹ جاتی ہے گویا بھوک کے مٹ جانے کا سبب کھانے کا کھا لینا ہے ہمیں اور آپ کو پیاس لگتی ہے ہمارا پانی پی لیتے ہیں پانی پی لینے کی وجہ سے ہماری پیاس ختم ہو جاتی ہے ہمیں کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے ہم کپڑا استعمال کر لیتے ہیں پہن لیتے ہیں ہمارا جسم دھک جاتا ہے غردے کے تمام کی تمام زندگی یہاں اسباب اور وسائل کے ساتھ وابستہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ہمیں اور آپ کو اسباب اختیار کرنے کا حکم عنایت فرمایا کہ میرے بندوں دنیا کے اندر ہر ہر چیز سبب کے ساتھ متعلق اور ریلیٹڈ ہیں لہذا تم سبب کو اختیار کرو لیکن سبب کو تم جاندار ماں سمجھنا سبب کو کام بنانے والا ماں سمجھنا بلکہ مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالی کو کافی وافی سمجھنا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی بندے کے لئے کفایت کرتا ہے باری تعالی کی بندے کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس سبب کے اندر جان پیدا کر دیتا ہے جیسے کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ کوئی کیف سول استعمال کرتا ہے یا گولی کا استعمال کرتا ہے یا انجکشن لگواتا ہے یا ماجون کھاتا ہے یا جوارش کھاتا ہے یا حکیم صاحب کا نسخہ استعمال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام کی تمام چیزیں محض اسباب کے درجے میں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس دواء کو مریض کے واسطے شیفہ کا حکم دیتا ہے تو اس دواء کے استعمال سے مریض کو شیفہ ہو جاتی ہے بیمار کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس دواء کے لیے مریض کے واسطے شیفہ کا حکم نہیں ہوتا تو ہزار جتن کر لیے جاتے ہیں لیکن مریض اچھا نہیں ہوتا ہزار اسباب اختیار کر لیے جاتے ہیں لیکن وہ بیمار اچھا نہیں ہوتا اس کو شیفہ یابی نہیں ہوتی کیونکہ شیفہ کیفصول دوائی ماجون جوادش انجکشن کے اندر نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح بیماری کو ناصل کرتا ہے اسی طرح شیفہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہے چلاچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا مقولہ قرآن پاک کے انیسویں پارے میں سورہ شعرہ کے اندر خالقِ ارض و سمانی صنع مکین و مکان خلاقِ زمین و زمان بادشاہ مطلق نے بیان فرمایا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت خلیر اللہ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا مقولہ اگرامی نقل فرماتے ہوئے وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُوَ يَشْفِينَ ابراہیم خلیر اللہ علیہ الصلاة والسلام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میں بیمار پڑھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ہی میرے روک کو میری بیماری کو دور کرتا ہے چنانچہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ازباب اختیار کرنے کا حکم دیا اگر بندہ سبب اختیار نہ کرے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیچا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں کرتا بلکہ اللہ پسند یہ کرتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی تمہیں ضرورت پیش آئے دنیا کے اندر تمہیں جو فعل بھی پیش آئے دنیا کے اندر تمہیں کوئی سا بھی عمل پیش آئے دنیا کے اندر تمہیں کوئی سا بھی کام پیش آئے اس کام کے پورا ہونے کے سبب کو آپ اختیار کریں جس کے دریئے سے وہ کام پورا ہو سکتا ہے جیسے کسی انسان کو امروحہ سے دہلی جانا ہے تو دہلی جانے کے واسطے وہ سواری کا انتظام کرے گا دہلی تک پہنچنے کے واسطے وہ سواری کو مہیا کرے گا اب چاہے بس کے دریئے سے دہلی جائے یا ریل گاڑی کے دریئے سے دہلی جائے یا اسی طرح اپنی پرائیویٹ موٹر کار کے دریئے سے دہلی جائے یا ہیلی کوپٹر کے دریئے سے دہلی جائے بہرحال دہلی تک جانے کا سبب اور دہلی تک پہنچنے کا سبب اس کو اختیار کرنا پڑے گا اگر دنیا میں کوئی انسان اپنے مکان پر بیٹھ کر یہ کہتا رہے کہ میں دہلی پہنچ جاؤں دہلی پہنچ جاؤں دہلی پہنچ جاؤں تو وہ دہلی پہنچ نہیں سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ دنیا میں رہتے ہوئے سبب کو اختیار کرے جب سبب کو اختیار کرے گا تو میں خدا سات آسمانوں کے اوپر سے اس سبب کو طاقتور بنا دوں گا اس سبب کے اندر جان ڈال دوں گا اور وہ سبب اس انسان کے کام کو بنا دے گا لیکن فائل حقیقی میری ذات ہے حقیقت میں کام بنانے والا میں خدا ہوں اللہ چاہتا یہ ہے سبب کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا چنانچہ کیمیائی سعادت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار پڑے ان سے کہا کہ آپ دوائی کا استعمال کر لیجئے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوائی کا استعمال نہ کیا بنی اسرائیل کے لوگ آ آ کر کہتے رہے کہ موسیٰ آپ بیمار ہیں آپ دوائی کا استعمال کر لیجئے فلا فلا جڑی بوٹی آپ کو فائدہ پہنچائے گی اور آپ کا کام بنا دے گی اور آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دوائی کھانے سے انکار فرماتے رہے اور یہ فرماتے رہے کہ میں بیمار پڑا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے حکم سے سہی کر دے گا میں دوائی کا استعمال نہیں کروں گا جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کو مان نہیں رہی ہے حالانکہ دوائی کے استعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اجازت ہے اور موسیٰ علیہ السلام دوائی کا استعمال نہیں فرما رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہی وحی بھیجی کہ اے موسیٰ جب تک آپ اس دوائی کا استعمال نہیں کریں گے جب تک آپ اس جڑی بوٹی کو نہیں کھائیں گے جب تک آپ شفا حاصل کرنے کے سبب کو اختیار نہیں کریں گے تب تک میں خدا سات آسمانوں کے اوپر سے اے موسیٰ آپ کی بیماری دور نہیں کروں گا آپ کو وہ جڑی بوٹی وہ دوائی استعمال کرنی پڑے گی یعنی یہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں کا تمام کا تمام کارخانہ یہاں کے تمام کے تمام احوال و قوائف اسباب کے ساتھ ریلیٹڈ اور وابستہ ہیں لہذا جب بندہ سبب کو اختیار کرتا ہے تو مسبب الاسباب خدا اس سبب کے اندر جان پیدا کر دیتا ہے روح پیدا کر دیتا ہے طاقت اور قوت اور شکتی پیدا کر دیتا ہے جس کی بنیاد پر اس بندے کا کام بن جاتے ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے وہ چیز وہ دوائی وہ جڑی بوٹی استعمال کی اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ان کو شفا ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضور علیہ الصلاة والسلام نے بھی ہمیں اور آپ کو یہی تعلیم دی ہے خواتین و حضرات اسی کا نام توقل ہے اسی کا نام اللہ پر بھروسہ کرنا ہے توقل کسے کہتے ہیں توقل باب تفاول سے عربی زبان کا ایک لفظ ہے توقل بنا گئے واو کاف لام سے یہ مثال واوی ہے توقل کے معنی ہیں کام کے اسباب کو اختیار کرنا اور کام کے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی کے اوپر چھوڑ دینا ایک آدمی دکان کرنا چاہتے ہیں ایک آدمی تجارت کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ مٹھائی کی دکان کرے چاہے وہ گوش کی دکان کرے چاہے وہ کپڑے کی دکان کرے چاہے وہ لکڑی کی دکان کرے چاہے وہ پنساری کی دکان کرے چاہے وہ کسی اور چیز کی دکان کرے لوہے کی دکان کرے وہ اسباب کو اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر جان پیدا کرے گا اس نے ایک دکان خریدی ذاتی طور سے لے لی یا کرائی کے اوپر وہ دکان لے لی اور اس نے اس دکان کے اندر دکان کے اندر جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں ان اسواب کو ان چیزوں کو اختیار کر لیا اور دکان میں وہ سامان لگا دیا کہ پروردگار میں نے کپڑے کی دکان کرنے کا ارادہ کیا ہے مختلف قسم کے کپڑے میں نے اپنی اس دکان کے اندر لگا دیئے ہیں پروردگار اب نتیجہ تیری ذات گرامی کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ اس دکان کا چلانا یہ بھی تیرے ہاتھ میں ہے اور اس دکان کو نہ چلانا اے پروردگار حقیقی اے بادشاہ مطلق یہ بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اسی کا نام خواتین و حضرات توقل ہے اسی کا نام اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی کے اوپر بھروسہ کرنا ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے خیر کا نتیجہ بھی اللہ کے ہاتھ میں اور شر کا نتیجہ بھی اللہ کے ہاتھ میں کاروبار چلانا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کاروبار کو ٹھپ کر دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے لہذا بندہ اسباب اختیار کرے اور اسباب اختیار کرنے کے بعد خیر اور شر کا نتیجہ اچھے اور برے کا نتیجہ بادشاہ مطلق کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے اسی کا نام شریعت میں توقل ہے اور اسی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میرے بندو میری ہی ذات اگرامی پر تم بھروسہ کرنا میرے بندو خیر اور شر کے معاملے میں میری ہی ذات قدوسی صفات کے اوپر بھروسہ کرنا میرے بندو تم اپنے تایا پر بھروسہ مت کرنا اپنے چاچا پر بھروسہ مت کرنا اپنی ماں پر بھروسہ مت کرنا اپنے باپ پر بھروسہ مت کرنا اپنے سگے بھائیوں پر بھروسہ مت کرنا باپ شریک بھائیوں پر بھروسہ مت کرنا ماں شریک بھائیوں پر بھروسہ مت کرنا خاندان والوں پر بھروسہ مت کرنا فیملی والوں کے اوپر بھروسہ مت کرنا جن لوگوں سے تمہاری فرینشپ قائم ہے وہ تمہارے دوست ہیں آپ کے احباب ہیں ہم پیالہ ہم نوالہ لوگ ہیں ان کے اوپر بروسہ مت کرنا کیونکہ کوئی بھی انسان جو اللہ کا غیر ہے چاہے وہ انسان ہو فرشتہ ہو جن ہو یا درخت ہو یا پیر ہو یا مٹی ہو یا چان اور سورج ہو یا ستارے ہو نجوم و کواکب ہو یا آسمان اور زمین ہو کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ کی چاہت کے بغیر کسی کو نفع پہنچائے یا اللہ کی چاہت کے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے اس لئے میرے بندوں تمہیں میری ذات اگرامی پر بھروسہ کرنا کیا میں کیا میں تمہارے نزدیک طاقتور نہیں کیا مجھ خدا کی ذات تمہارے لئے کافی وافی نہیں اللہ نے اس کو سوالی آنداز میں پوچھا ہے کلام پاک کے چوبیس میں پارے کے پہلے رکوں میں اور فرمایا علیس اللہ بکا فین عابود کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے مطلب یہ کہ کافی ہے سارے کام اللہ تعالیٰ بنائے گا جب سارے کام اللہ تعالیٰ بنائے گا تو پھر بندہ بندے سے کیوں اپنی مراد مانگے ہیں انسان دوسرے انسان سے اپنی مراد کیوں مانگے ہیں ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دات اگرامی کے اوپر چھوڑ دینی شاہی ہیں لیکن ماملہ اس کے برخلاف ہو چکا ہے مسلمانوں کا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے عام طور سے مسلمانوں کی حالت دگرگو ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اگرامی نقل کیا ہے کہ وَعَنَ بِي هُرَيْرَتَ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلْ لَوَنَّ عَبِيدِي أَطَاعُونِي لَأَسْقَيْتُهُمْ أَلْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمْ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمْ أُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِي رَوَاهُ وَأَحْمَد یہ حدیث پاک حقیقت میں مسند امام احمد بن حنبل میں ہیں لیکن یہ حدیث شریف مشکا شریف جلد سانی میں باب التوکل کے اندر بھی موجود ہے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت آمنہ کے در یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اشرف الانبیاء والمرسلین نے کیا فرمایا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں تمہارے پروردگار نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر میرے بندے جن کو میں نے پیدا کیا ہے حقیقت میں میرے کہنے پر چلیں حقیقت میں میرے بندے میری چاہت کے مطابق زندگی گزاریں حقیقت میں جن چیزوں کو میں نے حلال کیا ہے ان حلال چیزوں کے اوپر عامل کریں حقیقت میں میں نے جن چیزوں کو خرام کیا ہے ان خرام چیزوں سے اشتناب کریں بچیں اور پریز کریں اور میری مکمل طریقے سے اطاعت کریں مصبت انداز میں بھی اور منفی انداز میں بھی لہذا جب میرے بندے میری پوری اطاعت کریں گے تو میں خدا ان کے اوپر اتنی رحمت برساؤں گا اتنی رحمت برساؤں گا کہ رات میں جو سونے کا وقت ہوتا ہے رات میں ان کے اوپر آسمان سے بارش برساؤں گا تاکہ رات میں وہ سوتے رہیں رات میں عورتیں بھی سوتی رہیں رات میں بچے بھی سوتے رہیں رات میں مرد بالغ بھی سوتے رہیں نابالغ بھی سوتے رہیں مراہق اور غیر مراہق سب سوتے رہیں اور میں رات کے حصے میں بارش برسا دوں تاکہ ان کی نین کے اندر خلل پیدا نہ ہو اور جب ان کی نین پوری ہو جائے اور دن کا اجالہ نکلائے آفتاب طلوع ہو جائے آفتاب ظاہر ہو جائے آفتاب اپنی زیاد پاشیاں کرنے لگے فرمایا رات گدرنے کے بعد جس رات میں میں بارش برساؤں تو صبح کو میں ان کے اوپر سورج کو طلوع کر دوں وَعَطْلَعَةُ عَلَيْهِمَ الشَّمْسَ بِالنَّهَار اور میں اتنی رحمت ان کے اوپر برساؤں کہ اگر سارے بندے دنیا کے سارے مسلمان مل کر دنیا کے سارے انسان مل کر تمام کے تمام لوگ مومن ہو جائیں تو رات میں ان کے اوپر بارش کروں اور دن کے اندر ان کے اوپر سورج کو نکال دوں تاکہ وہ اپنا کاروبار آسانی کے ساتھ کریں اگر میں دن کے اجالے میں ان کے اوپر بارش برساؤں گا تو دکان کا کھلنا مشکل ہو جائے گا دکان کھل بھی جائے گی تو بارش برشنے کی وجہ سے ان کے پاس گاہاکوں کا آنا مشکل ہو جائے گا ان کی تجارتی زندگی درہم برہم ہو جائے گی بارش کی وجہ سے ان کا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا لہذا سوتے سوتے میں ان کے اوپر بارش کروں گا اور صبح کو میں سورج نکال دوں گا تاکہ آسانی کے ساتھ وہ کام کریں اور اگر سارے بندے مل کر میری پکی اطاعت کریں تو میں کبھی بھی بادل کے گرجنی کی آواز ان کو نہ سناوں لیکن کیا کروں میرے بندے میری اطاعت نہیں کرتے میرے بندے میری چاہت کے مطابع زندگی نہیں گزارتے اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر ایسا کرنے لگیں تو آسمان سے رات کو سوتے میں بارش پڑے اور دن کے اندر جناب سورج نکلے لوگ کاروبار کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعانی نے رات کو سونے کے واسطے بنایا اور دن کو معاش اور تجارت کو کرنے کے واسطے بنایا چنانچہ کلام پاک کے اندر اللہ نے فرمایا ہے عما یتساءلون عن النبای العظیم الَّذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا فرمایا رات کو سونے کے واسطے بنایا کہ کچھ دیر آرام کرنے اور آرام کرنے کے بعد رات کے آخر حصے میں اُتھ کر اللہ ہو اللہ کریں مجھ پر وردگار کا ذکر کریں اور پھر دن کے اندر معاش اور کاروبار کریں فرمایا کہ اگر سارے بندے مل کر میری اطاعت کریں تو کبھی بادل کی گرچ کی آواز ان کو نہ سناؤں آسانی کے ساتھ بارش کر دوں خواتین و حضرات غراب غور فرمائیں اور اندازہ لگائیں کہ آج اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی حالت کیا ہے آسمان زمین کا پیدا کرنے والا خدا کیا فرما رہا ہے آسمان زمین کا پیدا کرنے والا خدا بندوں سے کیا چاہ رہا ہے اور بندے کدھر جا رہی ہیں قرآن میں جگہ جگہ اس بات کو کہا گیا فاننا تو صرفون فاننا تو فکون تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو سیدھا سیدھا راستہ تو بالکل یہ ہے جو انبیاء کرام آ رہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کدھر یہ میں نے تم لوگوں کو دکھا دیا ہے تو تمہیں تو سیدھے سیدھے راستے پر چلنا چاہیے لیکن مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عذاب کی مختلف شکلیں آ رہی ہیں مسلمانوں میں کیا ہوا مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر کیا بات آ گئی مسلمانوں کی سوسائٹی میں کیا برائیاں آ گئی سنو مسلمانوں کے مہاشرے میں مسلمانوں کے سماد میں فلم آئی علیم گیا مسلمانوں کے سماد میں فیشن آیا حیاء اور شرم چلی گئی مسلمانوں کے سماد میں سنیمہ آیا مدرسہ گیا مسلمانوں کے سماد میں دولت آئی محبت گئی مسلمانوں کی سوسائٹی میں ویڈیو آیا ہدایت گئی مسلمانوں کی سوسائٹی میں رواج آیا سنت گئی مسلمانوں کی سوسائٹی میں کرکت آئی کام گیا مسلمانوں کے سماد میں ہواس آئی سکون گیا مسلمانوں کے اندر رشوت آئی حلال کمائی چلی گئی مسلمانوں میں راگ آیا گانا بجانا آیا عبادت چلی گئی مسلمانوں میں بینک بیلنس کا نزاج پیدا ہوا برکت چلی گئی مسلمانوں میں ٹیلی ویزن آیا نیند چلی گئی مسلمانوں میں گانا بجانا آیا قرآن کی تلاوت رخصت ہو گئی مسلمانوں میں ڈیش آگئی مسلمانوں کے اندر سے اس کی نخوصت سے غیرت چلی گئی یہ تمام کی تمام چیزیں مردوں اور عورتوں کے اندر موجود ہیں آج اس زمانے کے اندر مسلمان جتنا بھستا ہوا ہے اور جتنا گمراہی کے راستے پر چل لائے دائر سے باتیں سب کو معلوم ہے سب جانتے ہیں لہذا جب اللہ تبارک و تعالی کی چاہت کے مطابق زندگی نہیں اور من چاہی زندگی ہے تو پھر رحمت کہائیں گی رحمت کے بجائے تو ظلمت آئی گی نا اس لئے مسلمان مرد بھی پریشان عورتیں بھی پریشان اب تو جناب شادی کے اندر دددس بھیسے شادی کا اتنا بڑا ولیمہ شادی کے اندر جناب رشتہ داروں کو بھول کر تعلقات والوں کو بلانا اللہ کے نام پر اگر خرچ کرنے کے لئے کہا جائے تو انکار کرنا کہ ہائے بارہ ہزار یہ بارہ ہزار روپے میں کہاں سے دوں گا تو اگر نیت کر لیتا ہے تو اللہ تیری طرف سے بارہ ہزار دلوا دیتا نیت چھوٹی کر لی اللہ کا خزانہ چھوٹا نہیں تیری نیت چھوٹی ہے لہذا اللہ سبحانہ ابو تعالی چاہتا ہے کہ میری چاہت کے مطابق زندگی گزارو اور میرے دین کے اوپر خرچ کرو تاکہ برکت آئے اس نے قرآن میں کہا گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جس نے مجھ خدا کی چاہت کے مطابق زندگی گزاری جنت ہی اس کا ٹھیکانہ ہے جنت کے علاوہ اس کا کوئی ٹھیکانہ نہیں لہذا اللہ تبارک و تعالی پر ہر حال میں بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے باری تعالی پر ہر حال میں توقل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ یقین جمعنے کی ضرورت ہے کہ کام کوئی نہیں بناتا اللہ بناتا ہے اور کام کے بگرنے کی شکلیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے اور انسانوں کی محاسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آتی ہیں فرمایا انسان اگر حقیقی طور سے اللہ تبارک و تعالی کے اوپر بھروسہ کرے اور باری تعالی سے لو لگا کر مانگے تو اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں اس کا کام بنانے کی نہیں تیار ہر موقع پر اس کی آانت اور اس کی نسرت اور اس کی مساعدت کرنے کی نہیں تیار ہر موقع پر آبے اکرام کے واسطے سے ساری امت کو یہی بات سکھ لائی کہ دیکھو نفع نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اسی بنیاد پر کہا گیا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اپنی نیتوں کو اپنے اعمال کو وابستہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر بے انتیاں غصہ ناصل کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات اس سلسلے کے اندر بہت سیادہ ہیں کیا فرمایا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے کہ عن ابن عباس نزی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الجنہ من امتی سبعون الفا بغیر حساب ہم الَّذِينَ لَا يَسْتَرِقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ متفقن علیہ یہ حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر موجود ہے اور مشکاش شریف جلد سانی میں باب التوکل کے اندر موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہوں گے جو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگ جو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ ہوں گے جو منتر نہیں کرتے ہیں بدشبونی نہیں لیتے ہیں اور اپنے تمام کاموں میں جن کا تعلق خواہ کسی چیز کو اختیار کرنے سے ہو یا اس کو چھوڑنے سے ہو صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ستر ہزار کی تعداد جو خواتین و حضرات اس حدیثیں پاک کے اندر بیان کی گئی ہے ان ستر ہزار سے ستر ہزار مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے کثیر کثیر لوگوں کو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے نمبر ایک کہ وہ منتر نہیں کراتے یعنی کیا مطلب جنتر منتر کے اوپر یقین نہیں رکھتے وہ پنڈیتوں کے پاس نہیں جاتے وہ تعویز گنڈا نہیں کراتے وہ ایسی باتیں اختیار نہیں کرتے جو شریعت میں حرام ہیں چنانچہ اس حدیث پاک سے ان لوگوں کو سمجھ حاصل کرنی چاہیے جو تعویز گنڈے ناجائی اس طریقے سے کرتے ہیں یا کراتے ہیں پندرہ کا تعویز دے دیا یعنی پندرہ ہند سے ایک دو تین چار پانچ چھے پندرہ تک اس میں لکھ دیا ایک بیس کا تعویز لکھ دیا ایک دو تین سے لے کر بیس تک لکھ دیا ایسے ہی کوئی سو کا تعویز لکھ دیا ایک دو تین چار پانچ سے لے کر سو تک اس میں گنتی لکھ دی اسی طرح کوئی تعوید ایسا بنا دیا کہ اس میں کوئی جنتر منتر لکھا اور اس جنتر منتر میں اللہ کے غیر سے مدد مانگی مثلا جنات میں سے کسی جن سے مدد مانگی شیعتین میں سے کسی شیطان سے مدد مانگی وہ تعوید شریعت میں حرام ہے لیکن اگر قرآن پاک کی کوئی آیت لکھ کر دی یا قرآن پاک کی آیت کا استعمال کیا تو وہ شریعت میں جائز ہے لیکن کہنے والا بنانے والا بھی اس بات کو کہہ دے کہ دیکھو یہ تعوید قرآن کی آیت میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں پر تمہارا کام اللہ بنائے گا یہ تعوید نہیں بنائے گا اسی طرح میں یہ تعوید تمہیں دے رہا ہوں لیکن برکت اللہ دے گا یہ تعوید نہیں دے گا کبھی تم اس تعوید کے اوپر بھروسہ کر لو نہ خواتین و حضرات سب سے بلا تعوید تو نماز کی پابندی ہے آدمی اگر نماز کی پابندی کرے سیکلو لوگ یہاں پر آتے رہتے ہیں ہم تو نماز کی تلقین کرتے ہیں کہ بھائی جان نماز پڑھو میری بہن میری ماں نماز پڑھو یہ تمہارے واسطے سب سے بلا تعوید ہے برکت کے لئے وہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز تو ہم نہیں پڑھتے کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں جیسے جمع جمع کی پڑھ لی یا پڑھتے ہیں تو گنڈے دار پڑھ لیتے ہیں یا بھائی عشاء کی نماز اور فضر کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب تم فضر کی نماز اور عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اللہ تمہارا کاروبار نہیں کھول سکتا جب تم نماز کی پابندی نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کام نہیں بنائے گا تم اللہ کے سامنے جھکو اللہ تمہاری چاہت کے مطابق فیصلہ کرے گا شرط جھکنا ہے اللہ کے سامنے اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکنا اسی وجہ سے فرمایا کہ جو میرے سامنے جھک گئے میرا کہنا مان لیا بس سمجھ لو جنت ان کے لئے پکی ہے پہلے پارے میں سور بقرہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْرَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اب مسلمانوں کی فیملی حالت یہ ہے گھر کی حالت یہ ہے کہ نہ عورتیں عشاء کی نماز پڑھتیں نہ مرد پڑھتیں نہ فدر کے وقت اڑھتے ہیں مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ فدر کی آزان سے ایک گھنٹہ پہلے پورا گھر اٹھ جائے تب اللہ کی رحمت آئے گی لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ فدر کے وقت میں مرد بھی سوتے رہتیں اور عورتیں بھی سوتے رہتیں بچے بھی سوتے رہتیں اور بھئی آنکھ کیوں نہیں کھلتی کیونکہ بارا بارا ایک ایک بجے سونے کی آدھت ڈال لی ایک ایک بجے تک بارا بارا بجے تک تلیویزن دیکھنے کی آدھت ڈال لی گانے سننے کی آدھت ڈال لی ادھر سکون گیا جب سکون گیا تو نین اللہ نے اڑا دی نین کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں اللہ ہی سلاتے اللہ ہی جگاتے نین انسان کے بس کی بات نہیں اگر انسان کے بس کی بات نین کا لانہ ہوتا تو ہر آدمی سو جائے کرتا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کروٹے بدلتے رہتے ہیں لیکن نین نہیں آتی پوری پوری رات جاک کر گدار دیتے ہیں تارے گن گن کر گدار دیتے لیکن نین نہیں آتی نین کا لانہ اور نین کا آنہ اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِن آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِن فَضْلِ رات اور دن میں سلانا مجھ خدا کی طرف سے اب فضل کی نماز کے وقت جو آدمی سوتا رہے گا اور نماز نہیں پڑھے گا تو سونے والے کو حصہ ملا کرتا ہے وہ تو روزی تقسیم ہونے کا وقت ہے اللہ تبارک و تعالی جب دیتے ہیں کہ سارے گھر کے لوگ پڑھیں سو رہے ہیں تو کہے کو میں ان کی دکان چلاوں کہے کو میں ان کی آرہ مشین چلاوں اور جناب کہے کو ان کی کپڑے کی تیارت میں چلاوں اور کہے کو میں ان کی سبزی کی دکان چلاوں ہر گد نہیں چلاوں گا کیونکہ یہ سو رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ جو آدمی فضل کی نماز قضا کر دیتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاپ کر دیتا ہے اب چاہے مردوں چھوڑنے والے نماز کے شیطان مردوں کے کان میں پیشاپ کر دے گا عورتیں چھوڑیں تو شیطان عورتوں کے کانوں میں پیشاپ کر دے گا رسول صادق صلی اللہ علیہ وسلم کہے سچا فرما نہیں فرمایا کہ یہ ستر ہزار لوگ جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے یہ کون ہوں گے فرمایا یہ وہ ہوں گے جو منتر جنتر نہیں کراتے شرکیاں تعویز گنڈے نہیں کراتے بلکہ مجھ خدا کو نفع دینے والا نقصان دینے والا سمجھتے ہیں اور وہ تو کہتے رہتے ہیں جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں پروردگار ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں پروردگار تیرے سے ہی مدد چاہتے ہیں مگر کیا کریں کہ یہ نماز کے اندر ایسا کہتے ہیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں مجھ سے کہا مدد طلب کر رہے ہیں میرے غیر سے مدد طلب کر رہے ہیں اس نے سور فاتحہ میں اس کی تعلیم دی گئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدین اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بندہ کہتا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد چاہتے ہیں تو کہاں مجھ سے مدد چاہتا ہے یہ تو میرے غیر کی جانب ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے تو میں خدا کیسے اس کے اوپر رحمت برساؤں گا فرمایا اور وہ بنا حساب کتاب جنت میں جانے والے وہ ہیں کہ جو بدفالی نہیں لیتے بدفالی لینے کا مطلب بدشگونی نہیں لیتے اور بدشگونی کیسے دیکھو ایسے کیسے ایسے مسلمانوں میں یہ چیز رواج پکڑ گئی بدشگونی اللو آ کر گھر پہ گھر کی چھت پر بیٹھ گیا سمجھ گئے کہ ارے اب تو ہمارا بیڑا بھرک ہو گیا اللو بیٹھ گیا ہماری چھت پر آ کر حرام ہے ایسا عقیدہ رکھنا اللو کے ہاتھ میں نقصان ہے اللہ کے ہاتھ میں نقصان ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے بولے اگر راستے میں چلتے چلتے بلی آ جائے تو سمجھیں گے کہ ارے بلی نے راستہ کٹ دیا لہذا بھئی ہمارا کام پورا نہیں ہوگا چلو بھئی چلو گھر کو واپس سلو حرام ہے ایسا عقیدہ رکھنا بتائیے بلی چھوٹی بلی بڑی ہے انسان بڑا ہے انسان بڑا ہے اتی ساری چھوٹی بلی سے آپ در گئے اور اس کو آپ نے نقصان کا مالک سمجھ لیا بلی کی کیا حقیقت ہے کہ وہ راستہ کٹے ارے چلو سفر کرتے رہو اپنا کام کرو اسی طرح سیکڑوں طرح کی بدشگونیاں ہیں جو مسلمانوں نے اپنے اندر اختیار کر رکھی جو شریعت اسلامیہ کے اندر بلکل حرام ہیں دکان کھولتے کھولتے تالہ کھولنا ہے دکان کا صبح صبح چھیک آگئی تو سمجھتا ہے کہ ارے آج تو دکان نہیں چلے گی چھیک آگئی خدا کے بلے چھیک آنا تو اچھی بات ہے دماغ کھلتا ہے چھیک آنے سے لیکن تو نے یہ غلط عقیدہ جمع دیا یہ کفار اور مشرقین کا عقیدہ ہے اسلام والوں کا عقیدہ نہیں فرمایا کہ یہ جنت میں بنا حساب کتاب جانے والے ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وَعَلَيْا عَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور یہ ہر کام میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار چاہے گا تو یہ کام بنے گا ہمارا پروردگار نہیں چاہے گا تو یہ کام نہیں بنے گا رشتہ ڈال دیتے ہیں لڑکے کا کسی مقام پر رشتہ ڈال دیا صاحب دعوتیں بھی ہو گئیں لڑکے والوں نے بھی دیکھ لیا لڑکی والوں نے بھی دیکھ لیا اور مسلمان اور وہ رشتہ ڈالنے والے اور جن کے یہاں رشتہ پڑا ہے وہ بھی یہ گمان کر رہے ہیں کہ رشتہ منظور ہوئی جائے گا لیکن صاحب آپ کو تو معلوم ہے کہ ایک تدبیر لوگ کرتے ہیں اور ایک تدبیر سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ کرتا ہے بندوں کی نہیں چلتی اللہ کی چلتی ہے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ یہ رشتہ لگانے والی خاتون یہ رشتہ لگانے والے مرد تو تو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ رشتہ منظور ہو جائیں گا لیکن اوپر تو آسمان پر اللہ نے منظور نہیں کیا نا تو اللہ کی آسمان والے خدا کی چلے گی تم بندوں کی نہیں چلے گی کیا پتہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کو چھٹوایا کیا پتہ کیا خرابی اس کے اندر بیٹھتی دولہ دولن میں نبھاؤ ہوتا کہ نہیں ہوتا کیا پتہ اللہ کے بھید اللہ ہی جانے بندے کو ظاہری طور سے تھوڑی تکلیف تو ہوتی لیکن جھٹ جب بندے کے ذہن و دماغ میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہہ رہے بھائی اوفو گاڑی کر کے بھی آئے دعوتیں بھی کھلا دی ہیں اور دعوت کھائے بھی لی انہوں سو ایک ہزار روپے کے پھل بھی جناب اس کے اندر خرچ ہوئے لیکن جناب رشتہ منظور نہیں ہوا تو شیطان وسوسہ ڈالتا کہ دیکھ اتنا خرچہ کر کے بھی خدا نے تیرے اوپر ظلم کر دیا لیکن اگر ایمان والا بندہ ہے اور ایمان والی بندی ہے تو فوراں اس وسوسے کو جھٹکتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ نہیں اللہ کو ایسے ہی منظور تھا اللہ کے فیصلے میں ہم راضی ہیں اس لئے قرآن میں کہا گیا کہ اللہ والوں کی شانی ہے کہ جیسے ہی شیطان جنجوڑتا ہے اللہ کی طرف سے باغی بناتا ہے اللہ کو وہ یاد کرنے لگتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے شیطان کا وسوسہ بلکل پھر سے اڑ جاتا ہے نوے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سور عراف کے بلکل آخری رکو میں قرآن سنو قرآن کے قرآن بنیاد ہیں بنیاد قرآن تمام کتابوں کی سردار قرآن سے بلا کوئی کلام نہیں اللہ بلا اللہ کا قرآن بلا اور بڑے نبی پر یہ قرآن اترا بڑے فرشتے کے ذریعے اس میں کہا گیا اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِغُونَ وسوسہ ڈالا کہ ہائے اللہ اتر روپے خرج کر کے بھی یہ رشتہ منظور نہ ہوا تو فوراً ذہن کو جھٹکا کے نہیں پتہ نہیں اللہ کی اس میں کیا مسئلہ ہے تھے انسان کو تو بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے اللہ کا علم بڑا اللہ اپنے بیت خود جان سکتے فرمایا کہ یہ ستر ہزار آدمی وہ ہوں گے کہ جن کے اندر یہ تین صفات ہوں گی کہ نہ تو جنتر منتر کریں گے نہ تعویز گنڈوں میں لگیں گے نہ بتفادی لیں گے اور اپنے پروردگار پر ہر حال میں بھروسہ رکھیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ستر ہزار افراد بینہ حساب کتاب کے اور یہاں ستر ہزار سے ستر ہزار مراد نہیں بلکہ کثیر کثیر افراد مراد ہیں جیسا کہ مشکا شریف کی شرع مدائر حق میں ایسا ہی رکھا ہوا ہے تو مومن بندہ جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کا کام بناتا ہے کہ نہیں اللہ بھی سوچتا ہے کہ ارے یہ اپنے ماما سے کٹا اپنی چاچا سے کٹا اپنے تایا سے کٹا اپنے خاندان والوں سے کٹا اپنے دوستوں سے کٹا مجھ خدا کی خاطر یہ سب سے کٹ کر میرے پاس آیا ہے تو میں خدا ظالم تھوڑی ہوں میں اس کا کام ضرور بناوں گا اگر میں نے اس کا کام نہیں بنایا اور اس کی مراد پوری نہیں کی تو میرے بندے کا دل چھوڑ جائے گا لہذا میں تو دل کو رکھتا ہوں اور بندوں کو بھی اسی کی تعلیم دی کہ دل نہ توڑو جائیس کاموں کے اندر اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ لو لگاتا ہے اور اپنے دل کے بارے میں کہتا ہے کہ پروردگار میرا دل تیری جانب وابستہ رہے بنا کر اپنا مرکز دل کو تُو ایسا سما جائے غور سے سنو بنا کر اپنا مرکز دل کو تُو ایسا سما جائے کہ تجھ کو پا کر یہ بے چین دل تسکین پا جائے بسا ہو تُو نجس کے دل میں دل بیکار ہے بلکل بسا ہو تُو نجس کے دل میں دل بیکار ہے بلکل نہ ہو گر باغ میں گل تو وہ گلشن خار ہے بالکل اگر باغ میں پھول نہ ہو تو وہ باغ باغ توڑے یہ وہ تو کانٹوں کی جگہ ہے بہت بے لطف اور بے قیف گزری زندگی اتنی بہت بے لطف اور بے قیف گزری زندگی اتنی کٹے اب تیری اطاعت میں ہے باقی زندگی جتنی اطاعت ہو شعار اپنا عبادہ ذوق بن جائے اطاعت ہو شعار اپنا عبادہ ذوق بن جائے میرا ہر ہر قدم یارف سراپا شوق بن جائے جیوں تیری تلم میں اور مروں تیری محبت میں جیوں تیری تلم میں اور مروں تیری محبت میں یہ پوری زندگی گدر الہی تیری مدحت میں کہ مرتے مرتے تری تعریف کروں اور تری تعریف کرتے کرتے مروں مجھے اتنی محبت دے بنو تصویر الفت کی اللہ سے کہہ رہے مجھے اتنی محبت دے بنو تصویر الفت کی سراپا شوق بن کر توڑ دوں زنجیر فرخت کی یہ روح کنجے قفص میں پھڑ پھڑائے اور مچل جائے یہ روح کنجے قفص میں پھڑ پھڑائے اور مچل جائے تجھی کو یاد کرتے کرتے میرا دم نکل جائے میرے رب مہربا ہو جا تجھے صدقہ کریمی کا اللہ سے کہہ رہے میرے رب مہربا ہو جا تجھے صدقہ کریمی کا یہ کلفت پیش خیمہ ہو تری ذرہ نوازی کا اللہ کو خطاب کر رہے ہوئے ہوں عمر میں جتنے گناہ سم معاف کر دے تو ہوئے ہوں عمر میں جتنے گناہ سم معاف کر دے تو الہی ہر برائی سے میرا دل صاف کر دے تو گناہ آلودہ دل کو پاک کر دے آبِ رحمت سے گناہ آلودہ دل کو پاک کر دے آبِ رحمت سے مجھے خلاق ملے بخشش کا تری بابِ رحمت سے تیری شفقت تو مادر اور پدر سے ہے کہیں زائد یعنی اللہ کی مہربانی تو ماباق سے زیادہ ہے تیری شفقت تو مادر اور پدر سے ہے کہیں زائد نہ ہو میری پکل بلکل نہ ہو کوئی سزا آئیت بچا کر مکر شیطان سے مجھے اپنا ہی راغب کر بچا کر مکر شیطان سے مجھے اپنا ہی راغب کر ہٹا کر دار فانی سے میرا دل اپنی جانب کر اللہ تبارک و تعالی جب بندے کی استرپ اور لگن کو دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کا کام بناتا ہے اور بندے کی جانب نظر کرم فرماتا ہے اس نے فرمایا قرآن کریم کے 28 سوئی پارے میں سورہ طلاق کے پہلے رکو میں وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اس لیے فرمایا دیکھو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرو چاہے زندگی کا کوئی سا بھی مسئلہ پیش آئے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندے اللہ تبارک و تعالی پر حقیقی طور سے توقل کرنے لگیں تو باری تعالی کی جانب سے ان کو ہر چیز مہیا ہوتی رہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لَوَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ اللہ حق توکلی لَرَزَقَكُمْ كَمَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا حقیقت یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالی پر توقل و اعتماد کرو جیسا کہ توقل کرنے کا حق ہے تو یقیناً وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح کہ پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ پرندے صبح کو دھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے اپنے گھوشلوں میں واپس آتی ہیں ان پرندوں کو اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پھلاتا رہتا ہے لہذا آدمی اگر پرندوں جیسا پر روزا ہے یہ اللہ تعالیٰ پر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے اور جناب وہ اس نے بتیس داعت مو کے اندر لگائے ہیں تو وہ کھانے کو بھی دے گا کیونکہ بندے کا توقل اور بندے کا بھروسہ اس کی ذات اگرامی کے اوپر ہے جب اللہ پر بندہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ بند کوئے کو کھول دیتا ہے اور اس کا کام بنا دیتا ہے شیخ ابو حمزہ خوراسانی فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حج کو گیا میں چل رہا تھا چل رہا تھا پیدل جا رہا تھا پرانے زمانے کے اندر لوگ زیادہ تر پیدل حج کیا کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ میں چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک کواں پڑا اس کواں کے اندر چلتے چلتے میرا پیر جا پڑا اور میں کواں میں گر پڑا اب میرے دل نے کہا کہ دیکھ بھئی تو جا رہا ہے حج کو اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے واسطے جا رہے اور وہ دربار ایسا کہ اس دربار سے بڑا کوئی دربار نہیں تو تو خانے کعبہ کا پردہ پکڑنے کے لیے جا رہا ہے خانے کعبہ میں لگے ہوئے حجرِ اسود کو چومنے کے واسطے جا رہا ہے اور گزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے خانے کعبہ کا پردہ پکڑ لیا سمجھ لے اس نے اللہ کے دامن کو تھام لیا فرماتے ہیں کہ میں کواں میں گر پڑا اور میں نے سوچا کہ بھئی دیکھ اے میرے دل تو حج کو جا رہا ہے اگر تو کسی سے مدد چاہے گا تو اللہ ناراض ہو سکتا ہے فرماتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ کسی سے مدد چاہوں پر میں نے کہا کہ ہرگید مدد نے چاہوں گا خدا کی قسم کسی کو نہیں پکاروں گا حالانکہ فرماتے ہیں میں چاہتا تو روتا چلاتا چیختا اور میرے چیختنے کو سن کر کوئی نہ کوئی آدمی وہاں پر کوئے کے پاس آ جاتا مگر میں نے بھی قسم کھالی کہ خدا کی قسم کسی کو نہیں پکاروں گا پکاروں گا تو بس اللہ کو پکاروں گا کہ میرے مالک میں تیرے خانے کعبہ کا دیدار کرنے کے واسطے جا رہا ہوں لیکن میں یہاں کوئے میں گر پڑا تو ہی مدد کر سکتا ہے تو نے ہی کوئے بنایا کوئے سے تو ہی نکال سکتا ہے میں کسی کو نہیں پکاروں گا اللہ سے ہی کہوں گا بس یہ خیال پورا نہ ہونے پایا تھا خواتین و حضرات درہ دیکھئے تو سئی کہ ایک مصیبت تو یہ کہ بچارے ابو حمدہ خوراسانی کوئے میں گرے پڑے کیسے نکلیں اور دوسرے یہ کہ کہتے ہیں کسی سے مدد نہیں ہی چاہوں گا سوائے اللہ کے اور پھر مصیبت یہ آئی کہ دو آدمی اس کوئے کے پاس سے گرے وہ بھی کہیں سے چلتے چلتے آ رہے تھے غور سے سنیں وہ دو آدمی کوئے کے پاس سے گرے جس کوئے میں بچارے یہ ابو حمدہ خوراسانی گرے پڑے تو ان دو میں سے ایک آدمی نے کہا آو بھائی یا ناؤ اس کوئے کا موں بند کر دیں تاکہ کوئی آدمی اس میں گرنا پڑے اللہ اکبر وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی کوئے میں جھاک کر دیکھ لو ہو سکتا ہے کوئی آدمی گرا پڑا ہو تو ہم اس کو نکال لیں مگر اللہ امتحان لے رہا ہے ابو حمدہ خوراسانی کی محبت کا فرمایا کہ وہ بولا ارے اس کوئے کو بند کر دو اب جیسے ابو حمدہ خوراسانی نے کوئے کے اندر یہ بات سنی تو ان کے دل میں آئے کہ ارے یہ تو بڑی مسئبت آئے گی یہ تو مجھے نکالنے کے بجائے اور کوئے بند کرنا چاہتے ہیں بس ایک نے کہا کہ لاؤ اس کوئے کو بند کر دیں تاکہ کوئی آدمی اس میں نہ گر پڑے وہ پتھر لائے مٹی لائے اور کوئے کا موہ پاٹ دیا کوئے بند کر دیا اور کوئے کا نشان تک مٹا دیا بلکل زمین کے برابر کر دیا دیکھنے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کبھی کوئے چاہتے ہیں اور یہ بیچارے ابو حمدہ خوراسانی اس میں گرے پڑے انسان کے لئے سانس لینے کے واسطے ہوا کا آنا ضروری لیکن یہاں تو ہوا بند ہو گئی لیکن اللہ تو قادر ہے کہ بینہ ہوا کے جیتا رکھے اب یہ کوئے بند کر دیا کوئے کا موہ پاٹ دیا اس کا نشان تک مٹا دیا اب یہ بیچارے اندر ہی اندر بلکل گپ اندھرہ کوئے میں جو روشنی آ رہی تھی وہ بھی ختم فرماتے ہی کہ میں نے سوچا کہ زور زور سے چلاؤں زور زور سے آواز دوں بچاؤ 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 لیکن میں نے سوچا کہ نہیں نہیں تو نے تو خدا کی قسم کھا کر کہا ہے کہ میں کسی سے مدد نہیں مانگو گا جس طرح خدا روشنی کے اندر مجھے دیکھ رہا تھا اندھرے کے اندر بھی مجھ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ سمیع بصیر ہے میں نہیں پکاروں گا کسی کو چاہے مر جاؤں لیکن خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگو گا میں یہ کہہ کر خاموش بیٹھ رہا کہ دیکھو اور یہ سوچ رہا کہ دیکھو کم موت آئے کم میرا ساس گھڑ جائے وہ تھوڑی دیر گدری تھی فرمایا کہ کوئی آیا اور آنے کے بعد اس نے کوئے کا مو کھول دیا اور اس نے اپنا لمبا پاؤں کوئے میں لٹکا دیا اب میں سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ کون ہے اتنا لمبا پیر اس کا کیسے ہے کہ اس نے کوئے میں لٹکا دیا اور اس نے کہا کہ میرا پیر پکڑ لے اور میرے پیر سے لپٹ کر آجا میں تجھے باہر نکال لوں گا میں نے سوچا بھئی اس بھیس میں مت پڑو کہ یہ پیر کس کا ہے بس تم تو لٹک جاؤ اس پیر سے بس میں اس پیر کے اندر لٹک گیا اور اس پیر نے مجھے کوئے سے باہر نکال لیا اب جب میں باہر آیا کوئے سے روشنی کے اندر آیا اور کوئے سے باہر نکل کے آیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے بچانے والا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ جنگل کا راجہ شیر تھا اللہ نے اس شیر کو بھیجا کہ جا میرا بندہ ابو حمدہ خوراسانی تڑپ رہا ہے اے شیر اگرچہ تو کھا لیتا ہے اور انسان کو پھار لیتا ہے لیکن تیرے لیے مجھ خدا کا حکم یہ کہ ابو حمدہ کو پھارنا نہیں بلکہ اپنا پیر لٹکا کر میرے بندے ابو حمدہ کو کوئے سے نکال لے کیونکہ اس نے مجھ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا بلکہ جیسے ہی باہر آئے اللہ کی طرف سے آواد آئی کہ اے ابو حمدہ دیکھتا نہیں کہ جو شیر کھا لیتا ہے میں نے اسی شیر کو تیرے لیے دوست بنا دیا اللہ ہر چیز پر قادل رہے اس نے اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ کے فیصلے میں راضی رہنا چاہیے اللہ ہم صلی على محمد كلما ذکره الزاکرون وعلى آل محمد كلما غفل عن ذکره الغافلون یا رب صلی وسلیم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللہ ہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلى لسیدنا مولانا محمد وبارک وسلم پروردگار ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما پاپس جوا پاپس جدا پاپس جدا